قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم ہاتھ کٹتے رہے پر مشعل تابندہ رہی رسم جو تم سے چلی بائفِ تقلید بنی شبکِ صفاق خداوں کو خبر ہو کے نہ ہو جو کن قتل ہوئی شولہِ خرشید بنی احبابِ ذی قدر مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن ربِ کائنات نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلْ لَحَا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتا عرشِ معلہ پر کیا پھر انسان زمین پر آیا تو مدرسہ ساتھ لے کر آیا وقت گزرتا گیا درس و مدرسہ قائم رہا حتیٰ کہ وادیِ مکہ میں کسرِ نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا مدرسہ اروج پر پہنچ گیا کائنات کے سردار کو سب سے پہلا سبق غارِ ہرہ میں پڑھایا گیا اب باہر تشریف لائے تو انما بُعِسْتُ مُعَلِّمَن کا اعلانِ عام فرما دیا جب وادیِ یسرم میں پہنچے تو سب سے پہلے ایک دینی ادارے کا صفحہ کے نام سے آغاز کیا صحابہ کا وہ مبارک دور آ گیا جسے مدارس کے سنہری دور کہا جاتا ہے ہر طرف مداریسی مدارس قائم ہو گئے کہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کہ جامعہ عبداللہ بن عباس کہ جامعہ عبی بن کاف کہ جامعہ زید بن ثابت کہ جامعہ عائشہ تلبنین والبنات اور کہیں وہ جامعہ عبداللہ بن عمر کہ جس کا سلیبس اور نصاب ہی یہی تھا جمیع العلمی فی القرآن لیکن تقاسر انہوا اصحاب الرجال سامعین زیوکار تریخ کے سنہری اور آق شاہد ہیں صحابہ کے دور میں ہی مدارس نے ایسے سماجی سیاسی معاشی اور دفاعی ماہرین تیار کیے ایسے طبیب و حکمران اور قاضی تیار کیے ایسے ورکر اور کارکن تیار ہوئے کہ چشم فلک نے نہ ان سے بہتر سائزدان دیکھے تھے نہ طبیب و حکمران دیکھے تھے نہ تاجر و مزدور دیکھے تھے نہ صفائی و جرنیل دیکھے تھے کہ جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئی یہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے جو اہد کے میدان میں اترے تو اپنی انفرادیت دکھائے جب تریخ کا رخ کیا تو اپنی بھرتی ثابت کی جب تریخ کے سیاست کے میدان میں گئے تو اپنی امتیازت کے جھنڈے گاڑ دئیے دفاع قوم و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑے تو اجازات کے ڈیر لگا دئیے میڈیکل کے شعبہ میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پائے سامعین زیشان میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی اپنی جانے نصار کر دی اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جیلوں میں سنڈے والے زندانوں کا باد کرنے والے جیلوں سے جنازے اٹھوانے والے مالتا اور غالا جیسی بدنام جیلوں میں سزائے کاٹنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے کالا پانی جیسی بدنام جیلوں میں راتے کاٹنے والے مولانا محمود الحسن دار العلوم دوبند کے فرزند تھے تم کیوں بھول جاتے ہو کہ انگریز کے عدالت میں کفن ساتھ لانے والے مولانا حسین احمد مدنی دار العلوم دوبند کے ہی سپوٹ تھے تم کیوں بھول جاتے ہو کیا میں پاکستان کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان میں سب سے پہلے جنڈا لہرانے والے مولانا زفر احمد عثمانی مغربی پاکستان میں جنڈا لہرانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دوبند کے ہی فرزندان تھے تم کیوں بھول جاتے ہو فتنہ کادیانیت کا سب سے پہلے مقابلہ کرنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے وہ اور ہی ہوں گے کم حمد جو ظلم تشجد سہ نہ سکے شمشیر و سنا کے دھارے پر بات صداقت کہنا سکے یہ چشم فلک نے دیکھا ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر تھے توحید کا جب توفاں اٹھا مد مقابل رہ نہ سکے وما علینا اللہ البلاغ المبین